بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ بھی پہلے میدان میں پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں پہنچ کر اپنی ذمہ داری جو خود کرنا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ جو ہماری طاقت میں تھا یا اللہ ہم نے کر دیا آگئے یہاں تک اب اگر تُو نے مدد نہ کی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اب خدا بھی مدد کرتا ہے ہماری طرح نہیں ہے انہیں صرف دعاوں سے کام چلاؤ جو کام خود پسند ہے ان کے لئے اڑ کر امریکہ بھی پہنچ جاؤ لیکن جو کام خود کرنے کا دل نہیں کرتا اُس فقط دعا سے کام چلاؤ ہم دعائیں مانتے ہیں نا پھر بات آجاتی ماہ رمضان کی جو مشہور معروف دعا ہے اللہم اللہم اکس کل عریان یا اللہ ہر ننگے کو لباس پینا دے یہ دعا کیا مطلب ہے یہ دعا خود کہہ رہی ہے اٹھ اور دیکھ کہ تُو کیا کر سکتا ہے ننگوں کو لباس پینا نکی لیکن تجھے غرض ہی کوئی ننگے پھیر رہے ہیں لوگ اللہم اشبع کل جائے اے لہر گھوکے کا پیٹ بھر دے پرواہی کوئی اپنا پیٹ بھرنے کی پرواہی دوسرے کی پرواہی اللہم اقددین کل مدین اے اللہ جو کرز میں گرفتار ہے اس کا کرز ادا کر دے وہ دس سال کی بجت کر کے بیٹھا ہوا ہے پڑوسی جو ہے کرزے میں مر رہے پرواہی کوئی اللہم اقددین کل علب ان دعاوں کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں انسان اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھ اگر دعا مانگی ہے کہ اللہ جو مقروض ہے ان کے کرز ادا کر تو پھر یہ دیکھ کہ تیرے اندر کتنی طاقت اگر کوئی کرز میں بیچارہ پسا پڑا ہے تو تو کتنی ہیلپ کر سکتا اس کو کرز الحسنہ دے کے اس کی گردن کو نکال دو اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو باور کیجئے اللہم اقددین کل مدین ساری امت دعائیں مانتی رہے کسی کا کرزہ ادا نہیں ہو جب تک کہ عمل نہیں کریں گے آمنو وعملو الصالحات دعا ایک حصہ ہے کہ جب بندے نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہو تو دعا اس کی طاقت کو ملٹیپلائی کر دی پھر اللہ کم تعداد میں گروہ کو زیادہ تعداد والوں پر غلبہ دے دی تھوڑی سی چیز میں زیادہ چیز کی تاثیر رکھ دیتا ہے لیکن کب رکھتا ہے جب تھوڑی سی چیز کرو نہ کہ کرو کچھ نہیں اور صرف اور صرف دعاوں پر چلتے ہیں سلوات پڑھئیے محمد وعالی اور زمین میں فساد کرتے ہیں اولائکہ ہم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے خسارہ کہتے ہیں اس نقصان کو جس میں کچھ بھی نہ بچے سرمایہ بھی نہ بچے ایک دفعہ آپ لاکھ روپیہ لے کے نکلے جب واپس آئے تو پروفٹ کوئی نہیں کمائیا تھا تو لاکھ روپیہ تھا آپ کے پاس یا پچاس ہزار بچہ تھا تب بھی کہتے ہیں نقصان ہوگی جو بہت اچھے کاروباری ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو جو امید ہوتی ہے اتنا پروفٹ بھی نہ ملے تب بھی کہتے ہیں نقصان ہوگی بس ان کو امید ہی لاکھ پر لاکھ بنا لوں گا پچاس ہزار بنا بھی لے تب بھی کہتے ہیں نقصان ہوگی یہ خسارہ نہیں ہے خسارہ کیا ہے کہ جو کچھ تھا سب کچھ چلا گیا اور یہ قیامت کے دن پتا چلے گا عمر دی تھی اللہ نے عقل دی تھی زبان دی تھی آنکھیں دی یہ سب سرمایہ تھا سب کچھ چلا گیا سب کچھ چلا گیا غلط جگہوں پر ضائع کر دیا کیسے کسی کے بعد پیسے ہو جوہ کھیل کر عیاشیاں کر کے پیسے اپنے اڑاتا رہے اور آخر پر بھوکھا ننگا ہو کے بیٹھ جائے لوگوں سے بھیک مانگنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو اتنی بہترین اللہ نے صلاحیتیں دی تھی لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کی دنیا میں استعمال کی خدا کے ساتھ تعلق نہیں رکھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي انسان رقصان خسارہ یعنی جب کچھ بھی ہاتھ میں نہ بچے اس آیت میں آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ يَنْقُدُونَ أَحْدَ اللَّهِ اللَّهِ کا اہد توڑ دیتے اب یہ اہد سے کیا مراد ہے بہت ساری باتیں کی گئی ہر اللہ کا حکم زبان کے لئے اہد ہے لا الہ الا اللہ اہد ہے محمد الرسول اللہ اہد ہے جو انسان زبان سے بولتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں یہ اللہ کے ساتھ اہد ہے آج کے دن یہ سوچئے گا ماہ رمضان کی آجی اسی تاریخ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے میری زندگی میں میں سوچوں اور آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میری زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ میری اللہ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس لیول کی جس لیول کی میں اپنے بزنس کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں یہ نیک کام یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں یہ اپنے کاروبار کی انویسٹر میں خرچ کر رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے ویسے میں جسارت کر رہا ہوں اس طاقی کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ اگر ان دونوں کمیٹمنٹس میں سے مجھے ایک میں فیصلہ کرنا ہو کہ خدا کے راستے والا تقاضہ پہلے پورا کرو یا کاروبار کے تقاضے والا پہلے پورا کرو کون زبورہ کریں گے اللہ والے راستہ کون سے کھیت کی مولی ہے کاروبار کا تقاضہ پہلے پورا دنیا کا تقاضہ پہلے پورا یہی قرآن کہتا ہے تم جلدی ملنے والی دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں آخرت کو چھوڑے جب تکراہ ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں ابن سعید نے اس کی بدترین شکل جو ہے وہ پھر کربلا میں نظر آتی ہے ابن سعید نے کہا تھا حسین جنت کا باعتہ کر رہا ہے ادھار اور یہ جو ریہ کی حکومت ہے یہ نقد ہے کیش ملکل نقد کونسا بے وقوف تاجر ہوگا کہ جو نقد سودہ چھوڑ کر ادھار سودہ کر لے امام نے فرمایا اگر تُو میری بات نہیں مانے گا تجھے ریہ کی گندم بھی کھانی نصیب نہیں سلوات پڑھئیے بس اس آیت میں ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کیا یہ جو ہے اللہ کے اہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور انہی کوئی اللہ نہیں یہ فاسکوں کی نشانی بتا رہا ہے تو بندہ سوچے کہ بھائی توڑوں گا تو بعد میں میں نے کوئی اللہ سے اہد کیا بھی ہے یا نہیں کیا میری زندگی میں اللہ کے ساتھ کیا اہد ہے کیا کمیٹمنٹ ٹوٹتا تو بعد میں ہے نا پہلے کرو تو صحیح جس کا اللہ کے ساتھ اہد ہی کوئی نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے اس اوورال اس اہد کا نام اسلام اوورال ان سب چیزوں کو ملا لیا جائے ایک نام دیا جائے اس اہد کو اللہ کے اہد کو اس کا نام ہے اسلام اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ اہد کر رہا ہے باقی اللہ ہمارے حال پر رحم فرماتا صدق اللہ اللہ علی اللہ عظیم موسیقی 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 موسیقی